ایک بہت ہی خوبصورت سی نماز جو ہماری حاجتوں ہم جیسے فقیروں کے پاس ہم گداگر ہیں گدا یعنی مانگنے والے ہیں فقیر ہیں اور ہر دفعہ کچھ نہ کچھ کمی ہماری زندگی میں رہ جاتی ہے تو ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے حاجات تک پہنچنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دو رکت نماز کی تعلیم دیئے ہمیں کتاب درمان فقر جو آگئے کلباسی کی ہے اس میں یہ نماز درج ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ نماز جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ نماز پڑھے اور اس کے پڑھنے کے بعد حاجت نہ مانگے تو اللہ اس سے ناراض ہو سکتا ہے غزبناک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نماز اتنی پیاری نماز ہے تو اس کے بعد ضرور کچھ مانگو حتی یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نماز پہاڑ مانٹنز کو ہلا سکتے ہیں موو کر سکتے ہیں اتنی طاقت اس نماز میں موجود ہے یہ نماز ہے تو دورہ تک کی لیکن پورا ایک ہفتہ اس کی تیاری میں گزرے گی پہلے اس کے لیے ہم آپ کو ریڈی کریں تیار کریں اور پھر جمعیرات کے زہر کے بعد اس نماز کو پڑھنا ہے ہفتے بھر میں کسی اور دن بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ تھرزڈی آفٹر صلات زہر we should pray these two units نماز of حاجت اس کی شرائط کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ہمیں معارفت حاصل ہو نمبر ون نمبر ٹھو حضور قلب کے لیے آپ پورا ہفتہ کام کریں اور نمبر ٹھو جب تھرزڈی کا دن آئی یا جس دن بھی آپ نے اس نماز کو پڑھنی ہو آپ تھکے ہوئے نہ ہو آپ کا مائنڈ کہیں بزی نہ ہو جس طرح جناعی فاطمہ صلی اللہ علیہ کی دعا ہے اللہم فرغنی لما خلقتنی بے بارِ الٰہ جس کام کے لیے تو نے ہمیں خلق کیا ہے اس کے لیے ہمیں فارغ ہمیں فری کر دے تو فری ہو کر انڈلج اور پورے وجود کے ساتھ غرق ہو کر اس نماز کو ہمیں پڑھنا ہے اس نماز کو پڑھنے کیلئے سورہ ہم کے بعد پہلی رکت میں گیارہ مرتبہ الیون ٹائمز آپ نے سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے اپنے آپ کو خالص کر دینا ہے توحید 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 کہتے ایک مطبع میں پہلے چلے یہ بتا دوں تاکہ نماز کا ختم ہو جائے اور سورہ ہم پڑھنے کے بعد دوسری رکت میں اکیس مطبع یعنی ٹوئنٹی ون ٹائمز آپ نے سورہ توحید کو پڑھنا ہے اور بہتر یہ ہے کہ جب آپ ٹوئنٹی ون ٹائمز سورہ توحید پڑھ رہے ہیں تو دل ٹوٹے اور ایک آنسو بشک بشک کم ترین مقدار میں ہو آپ کو فیل ہو کہ آپ کے آنکھیں نمناک ہوئی ہیں آپ ٹیرز نکالنے کی کوشش کریں اور سلام کے بعد ٹوئنٹی ون ٹائمز سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے اور فیفٹی ون ٹائمز جو ہے وہ محامد و آل محامد پر درود بیجنا ہے اللہ مسر اللہ علیہ و محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین پھر سجدے میں سو مرتبہ یا اللہ کہنا ہے ہنڈر ٹائمز سجدے کی حالت میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کتنے رب کو یہ نام فسند ہے یا اللہ یا اللہ اور اس کے بعد اپنے حاجت اپنی ضرورت اپنی التجا اپنی درخواست اپنے سوال کو بیان کریں اور اس کے رئیے سب سے پہلے امام کے لئے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہم شریف اور اس کے بعد دوسروں کے لئے دعا کریں اور پھر اپنے لئے دعا کریں اور آپ دیکھیں انشاءاللہ پرودگارِ عالم اس عظیم عبادت کے ذریعے جس کا وعدہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے ہماری زندگیوں میں انقلاب لے کر آئے انشاءاللہ